انسانوں کے نام افضار ریحان شخصیت پرست یا بد پرست ہندو نہیں ہم ہیں سچائی کی تلاش میں سرگردان صحافیوں کو بلا شبہ پوری دنیا میں مختلف نو مشکلات کا سامنا کرنا بڑھتا ہے اگر وہ حکمت و احتیاط کا دامن چھوڑ دیں یا اس حوالے سے کتاہی کے مرتقب ہوں تو انہیں کہیں بھی جان کے لالے پڑھ سکتے ہیں بالخصوص پاکستان جیسے ملک میں جہاں کے طاقتوروں نے پچھلی سات دھائیوں میں ایسی پنیری کی آبیاری کی ہے اور اس کی ایسی متشدد ذہنیت تشکیل دی ہے جس سے مہد قدامت فسندی ہی نہیں پڑیل قسم کی جہالت فسندی بھی اتنی خوشتما دکھتی ہے کہ اس کے برق سوچنے سمجھنے والا قابلے گردر زدنی قرار پائے کہنے کو یہاں صحافت پوری طرح ذات ہے بزاہ دکھتا بھی ایسے ہی ہے لیکن قواقب جیسے دکھائی دیتے ہیں لازم نہیں حقیقت کی دنیا میں بھی ویسے ہی ہوں اردو محاورہ کے ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور یہ تو ایسی دردناک کہانی ہے کہ جس تن لاغے وہ تن جانے اگر ذرا سا بولڈ ہو کر سچ کہیں تو وہ یہ ہے کہ مذہبی جنونیت کو بے لگام کرتے ہوئے فاؤنڈنگ فادرز ہماری زندگییں اجیرن بنا گئے ہیں اگر یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہا تو آنے والی نسلوں کی زندگیاں بھی یوں ہی برباد رہیں گی سوائے اس کے کہ وہ کسی ترقی یافتہ مغربی ملکی نیشنلٹی لیتے ہوئے اپنی سپاک سرزمین سے کوچھ کر جائیں کوئی مانے نہ مانے سے چاہی یہی ہے کہ آج جس پڑے لکھے باس لیت نوجوان کو اس نوع کا موقع ملتا ہے وہ باہر چلے جاتا ہے اور با رہا بہت سے نوجوان اس کاوش میں اپنی جانیں گواں بیٹھے ہیں سوال یہ ہے کہ ایک طرف ہماری مسلمانی امریکہ اور یورپ کو کافر کافر کہہ کر نفرتیں پھلاتی ہے دوسری طرف اپنی مسلم ریاستوں کو چھوڑ کر انہی کافروں کے ملکوں میں کیوں جانا چاہتے ہیں کیا یہ منافقت نہیں ہے ہماری قومی شخصیات کا حقیقت پسندانہ جائزہ لینے پر ہمارے کئی روایتی فکر لوگوں کو اعتراض ہو سکتا ہے ان کی خدمت میں عرض ہے کہ وہ اتنا پوچھ لیں کہ یہ لوگ نعوذ بلہ کوئی پغمبر تو نہیں ہیں جن پر تشید یا تنقید نظر ڈالنے سے ایمانیات میں خلل آ جاتا ہو یا بلاس فہمی فتوہ سادر ہو جائے وہ ہماری طرح کی انسان ہی تھے جن سے اگر کچھ اچھائیاں ہو سکتی تھی تو کتائیاں سرزد ہونے کا بھی اتنا ہی اتمال ہے ہم واحد ہیں کوئی بت پرست تھوڑے ہیں اکبال اور جناح جیسی نامی گرامی شخصیات کو پوینا شروع کر دیں کیسویں صدی کے باشور انسان کا کیا کام ہے کہ وہ خشامدی بن کر طاقتوروں یا مذہبی جنونیوں نے جو پٹی پڑا رکھی ہے اسی کی مطابقت میں کلم کاری کرتا یا سکرین کے سامنے بیٹھا موز اسی کی جگالی کرتا رہے حرام ہے جو اس بیڑ چال کی ڈگل سے ہٹ کر کچھ سوچے سمجھے لکھے یا بولے اگر ہماری امسائیگی میں جسے بت پرست سائٹی قرار دیتے ہوئے صبح و شام تیرو نشتر کے گھاو لگاتے ہوئے ہمارے گلے خوش نہیں ہوتے اگر وہ لوگ اپنے باپو مہاتمہ گاندی کی روشن فکر یا سلجی اور الجی طرز سیاست کا تنقیدی جائزہ لیتے ہیں یا سو قدم آگے بڑھ کر اس کی باز پوس کر سکتے ہیں وہ گاندی جس کی سہر ہنگیش شخصیت نے پوری محضب دنیا کو فلسفہ ادم تشدد کے تحت آج تک محصور کر رکھا ہے جو مارڈن انڈیا کی آن بان شان اور پہچان ہے جس کے نام پر عالمی مارکیٹوں میں آج کے جدید ہن کا دھڑا دھر سودا بک رہا ہے مارٹن لوتھر کنگ اور آئین سٹائن سے لے کر باراک حسین ابامہ اور نیلسن منڈیلا تا کس کس کا نام لیں جو اس بے مثال سادو کے نام کی مالا جبتے نہیں تھکتے اگر آج کے بھارت میں اسی مہاتمہ گاندی کی شخصیت کا پوس مارٹم ہندوستان بھر کے چوکوں اور چراہوں میں ہو سکتا ہے اس پر تنقیدی کالمز اور کتابیں لکھتے ہوئے کھلے بندوں تقریر میں بے نقص نائی جا سکتی ہیں تو پھر ہمارے ایسے لیڈران کہے وہ رات کے اندھیرے میں دن کے اجالے میں خواب دیکھنے والے ہوں یا خوابوں میں رنگ بھرنے والے ہوں ان سب کی شخصی اغراض یا حرکات کا جائزہ پوری تہذیبی بندشوں کے ساتھ آخر کیوں کر نہیں لیا جا سکتا دوسروں کو بتپرستی کے تانے دینے والے معاہدین کو لمحہ بھر کے لیے یا یہ غور نہیں کر لینا چاہیے کہ ان کے اپنے گلی محلے کی کون سی وہ نکر ہے جہاں مفاد پرستی کے ساتھ شخصیت پرستی کی پوجہ پارٹ نہیں ہو رہی جناہ اقبال تو خیر بڑے قد کاٹ کی ہستیاں بنا دی گئی ہیں یہاں کوئی حافظ سعید صاحب یا حضرت خاتم حسین صاحب کے بارے میں زبان راز کر کے دکھائے ایک بائیسویں سکیل کے باوردی سرکاری ملازم کے کردار پر تنقیدی نظر ڈالے جاہے وہ کتنا بڑا تالبان خان تیس مار خان یا پھنے خان ہو آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہو جائے گا یہ شخص جو بڑھ کے ہانگتا نہیں تھکتا تھا کہ میں افزریعظم اس لیے نہیں بنا کے علو پیاز یا سبدیوں کے بھاؤ تاؤ معلوم کرتا پھر ہوں ذرا سے انکار یا خیال نے اسے تمام پھلوں اور سبدیوں کے بھاؤ ہی نہیں رٹا دیئے بلکہ جالی پٹیاں باندھنے اور پلستروں کے ڈرامے کرنے پر بھی مجبور کر دیا ہے ولدی والے یا بے ولدی بیورو کریٹ تو خیر بڑی کرسیوں پر براجمہ توپے ہیں یہاں کوئی اپنے محلے کے ممولی پیر صاحب یا مولوی صاحب پر انگلی اٹھا کر دیکھے اسے دن میں جارے نظر نہ آئے تو رات کو ضرور نظر آ جائیں گے کئی بس قبل کی بات ہے منجاب انیورسٹی کے سابق وائچ چانسلر پروفیسر ڈاکٹر فیک احمد جو خیل سے اس وقت نظریہ پاکستان فانڈیشن کے سیکریٹری تھے اور محترم ڈاکٹر جوید اقبال کی وساطت سے درویش کا بھی ایوانی کار کنان میں آنا جانا لگا رہتا تھا جہاں مجید نظامی صاحب اور انہی کی فکر کے دیگر بہت سے زومات سے میل ملاقاتوں یا تبادلہ خیالات کے مواقع میں اثر تھے سردار عمر چوزی صاحب سے تو گیدی دوستی ہو گئی ان سب حباب کے اپنے دارے کے لیے بہت سے انٹروز بھی کیے پاکستان میں ازادی اظہار پر کہاں کوئی روکتوک یا بندش ہے میں تو خدا کے متعلق بھی کھل کر گلا شکوا یا تنقید کر سکتا ہوں کوئی ایشو نہیں ریان صاحب آپ اس طرح کی باتوں کو خام خانہ بڑھایا کریں اس کی ڈاکسہ یہاں نظریہ پاکستان فانڈیشن میں تشریف فرما ہو کر آپ لوگ جس طاو کا سودہ بیچ رہے ہیں بلا شبہ اس میں آپ کو کیا خطرہ ہو سکتا ہے آپ تو سماج کی حاوی فکر کے دم چھلے ہیں خطرہ تو سیکولر لبرل لوگوں کو آپ کے اس ذہلے منافت بھرچورن سے ہے جو جنوریت پھلاتا ہے اور شخصیت پرسکی پر مجبور